بھٹکا بہت جہاں میں بھٹکا بہت جہاں میں منجل ملی نہ مجھے کو یہ بھجا نگر دل میں اتار لیا میں بشواس دلاتا ہوں بشواس چوگو نہ ہو جائے گا اور ثابت کر کے جاؤں گا کہ جو گا رہا ہوں وہ سکھ ہے بھٹکا بہت جہاں میں منجل ملی نہ مجھے کو منجل بھی مل رہی ہے منجل بھی مل رہی ہے تیری راہ چلتے چلتے تیری راہ چلتے چلتے میری بات بن رہی ہے میری بات بن رہی ہے تیری بات کرتے کرتے یہ شام ڈھل رہی ہے یہ شام ڈھل رہی ہے تیرا نام جبتے جبتے تو جن کے جن کی بات بل رہی ہے تھاکور کی باتیں کرتے یہ باتیں روج چلتی رہے گھر میں چلتی رہے ملکہ گھر میں چلتے میری بات بن رہی ہے میری بات بن رہی ہے تیری بات کرتے کرتے یہ شام ڈھل رہی ہے تیرا نام جبتے جبتے تیرا نام جبتے جبتے ملکہ تیرا نام جبتے جیون میں تھے اندھیرے جیون میں تھے اندھیرے تیری شرن میں آیا مجھے دے گئی اجالا مجھے دے رہی اجالا مجھے دے رہی اجالا تیری جو پہ جلتے جلتے تیری جو پہ جلتے جلتے ایک بات جنا ہاتھ اوپر کرنا دونوں ہاتھ اوپر کر کے مل کر کے میری بات بن رہی ہے تیری بات بن رہی ہے تیرا نام جبتے جبتے تیرا نام جبتے جبتے ہاتھ اوپر کرنا جن کے جن کی بات بن رہی ہے جنہیں بھروسہ ہے یہ ہاتھ اوپر کر کے اینداریاں ہاتھ اوپر کرنا موسیقی موسیقی تُو من میں رکھ وشواد سامرا آئے گا تُو من میں رکھ وشواد سامرا آئے گا تُجھے ہوگا یہ احساس سامرا آئے گا تُجھے ہوگا یہ احساس سامرا آئے گا آئے گا شام آئے گا تیری ناج بچائے گا جن کو بھروしہ جریع ہاتھ اوپر کر کے آئے گا شام آئے گا میری ناج بچائے گا میری ہوگی پوری آس سامرا آئے گا میری ہوگی پوری آس سامرا آئے گا آج آئے گا شام آئے گا میری ناج بچائے گا مجھ کو ہوگا آس سامرا آئے گا مجھ کو ہوگا آس سامرا آئے گا مجھ کو ہوگی پوری آس سامرا آئے گا میری بات بن رہی ہے میری بات بن رہی ہے دو منٹ کا سامرا آئے گا آخری پنتیاں ہیں میں نے آپ سے کہا میں بتاؤں گا کیسے بات بنتی ہے تھوڑی شانتی سے سنیں ویدر جی کون تھے مالو میں دھتراسٹ کے بھراتا دریو دھن کے چاچا کہلی جی تاؤں کہلی جی لیکن ان کا پرچے سب سے بڑا یہ تھا کہ ان کا لوگ انہیں دھرماتما ویدر کہتے تھے کوروں کے راج میں منٹری تھے ہستنہ پور میں رہتے تھے لیکن دھرماتما اس لیے تھے کہ راج کوش سے ایک بھی پیسہ لیتے نہیں تھے کہ پاپ کی کمائی میرے گھر نہ جائے اور منٹری پد پہ رہتے ہوئے ہستنہ پور میں مہاتما ویدر ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کے رہا کرتے تھے گھر میں پتی پتنی چرچہ کرتے تھے ویدرانی کہتی تھی کہ سنتے ہیں ہمارے گھر بھی آئے گا تھاکور کیا ویدر جی کہتے تھے پگلی جرور آئے گا بولے ہم گریبوں کے گھر آئے گا بولے جرور آئے گا گھر میں چرچہ چلتی تھی ہمارا تھاکور آئے گا کی نہیں آئے گا مطلب تھاکور کی باتیں آپ کے گھر میں بھی چلیں تو ایک نہ ایک دن آئے گا شبری بھی کہتی تھی کہ میرے ڈام میرے گھر آئیں گے آئے تھے ہم نے چرچہ کرنے گھروں میں چھوڑ لی اب دیکھو سنو ویدر جی پتنی کو سمجھاتے تھے اور ایک دن دیکھو میرا کنہیا ہستینہ پورایا اور جب میرا مرلی والا ہستینہ پورایا پانڈوں کا سندیشہ لے کر دریو دھن کو یہ سمجھانے بھرے دربار میں دریو دھن سے کنہیا نے کہا کہ دریو دھن میرا مشورہ مان لو پانڈوں کو پانچ گاؤں دے دو ماں بھارت کا یودھ ٹل جائے گا دریو دھن نے کہا کنہیا سب کچھ مان سکتا ہوں یہ نہیں مان سکتا پانچ گاؤں کی بات کرتے ہو سوئی کی نوک کی برابر بھومی دوں گا نہیں یودھ لڑوں گا شری کشن نے کہا جیسی تمہاری اکھا سننا بس دو منٹ کنہیا چلنے لگے تو دریو دھن نے کہا مادھاؤ میرے محلوں میں آئے ہو جاؤ مت ایسے مت جاؤ جل پان کر لو کچھ بھوجن کر لو تو مرلی والے نے مسکرہ کر کے کہا دریو دھن ایک بات بتاؤں انسان دو پرستیتیوں میں گھر سے باہر بھوجن کرتا ہے پہلی پرستیتی یا تو وہ اتیادی بھوکا ہو بھوک برداست نہ ہو رہی ہو تو گھر سے باہر بھوجن کر لیتا ہے اور دوسری پرستیتی یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا اتنے پریم سے بھولا رہا ہو کہ اس کا نمترن تھکرایا نہ جا سکے تو انسان کہتا لاؤ تھوڑا سا کھا لیں تو پہلی پرستیتی کی بات کی مجھے بھوک ہے نہیں اچھا نہیں ہے آشکتہ نہیں ہے اور رہی دوسری بات رہی دوسری بات پریم کے مون نمترن کی پریم کے نمترن کی تو دریو دھن ایک بات بتاؤں تم سے پہلے پریم کا مون نمترن ویدر کاکا کے گھر سے مجھے پہلے ہی آ چکا ہے ویدر کاکا نے اور کاکی نے مجھے پہلے ہی مون نمترن بھیج دیا تھا کہ ہستنا پورانا تو میری جھوپنی میں جرور آنا میرے گھر جرور آنا ویدر جی کی آنکھوں میں آسو آگے کہ وارے کنہیا جیسا سنا ویسا ہی پایا آج جیسا سنا ویسا ہی پایا اور ویدر جی اس لیے رونے لگے کہ وارے کنہیا تو نیائے بھی سچا کرتا ہے کل اسی دربار میں دریو دھن نے میرا کسی بات پر اپمان کیا تھا کل اسی دربار میں دریو دھن نے میرا کسی بات پر اپمان کیا تھا اور آج آپ نے دریو دھن کا نمترن بھری سبھا میں ٹھکرا کر مجھ گریب کا نمترن سویکار کر کے بھرے دربار میں میرا مان بڑھا دیا ہے ویدر جی رونے لگے اٹھ کے چلیں اپنے گھر جھوپڑی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ویدرانی نے دروازہ کھولا لپٹ گئے کہنے لگے دھنے ہو گئے بھاگوان جس کی پرتیچھا تھی آنے والا ہے بھوجن کرنے بولے کون بولے کرشن آ رہے ہیں بھوجن کرنے ویدرانی رونے لگی کہ گھر میں کچھ ہے نہیں کھلاؤں گی کیا پانچ سات کے لے رکھے ہوئے ہیں ویدر جی نے کہا چنٹا مت کرو ٹوکری دو باجار سے لاتا ہوں سننا بس دو منٹ کا سمجھ لوں گا باجار سے لے آتا ہوں ویدر جی کہے باجار ہلوائی کی دکان پہ کھڑے ہو کے بولے بھائی سن میوے کے اچھے لٹو بنا بھوگ لگانا ہے تھاکور کو میرے کرشن کو بھوگ لگانا ہے اچھے لٹو ہونے چاہیے سننا گوھر سے ادھر ویدر جی بھوجن کی بیوستہ کر رہے ہیں اور ادھر میرے کنہیا جھوپڑی میں پہنچ گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آواز لگائی کاکی کمان کھولو کرشن آیا ہے شبد سننا کمان کھولو کرشن آیا ہے ویدرانی اصنان کر رہی تھی کانوں میں شبد پڑے کہ کرشن آیا ہے ویدرانی نے سوچا میرے کنہیا کو پرتیچھا نہ کرنی پڑے دروازے پہ کھڑے ہو کر ادھر ہوئی تھی اتنی ادھر ہوئی کہ وستر وستر پہنے نہیں لپیٹ لیے پہننا اور لپیٹنا وستر پہنے نہیں لپیٹ لیے اور لپیٹ کر کے وستروں کو کمان کھول دیا اور میرے تھاکر نے دیکھا کہ کاکی نے کپڑے ٹھیک سے نہیں پہنے میرے مرلی والے نے اپنی کالی کمبلی اتاری اور کاکی کو اڑھا دی انگلی پکڑ کر کے کرشنی کی ویدرانی اپنی جھوپڑی میں لاتی ہے کہتی ہے یہاں بیٹھو کنہیا بیٹھنے کو ہوتے کہتی نہیں یہاں بیٹھو یہاں بیٹھنے کو ہوتے بولے یہاں نہیں یہاں بیٹھو شری کشن بیٹھنے کو ہوتے ہیں ویدرانی کہتی ہے یہاں بھی نہیں اب کنہیا کہتے ہیں کاکی پورا گھر گھوماؤگی کہ بھوجن بھی کرواؤگی بڑی جوروں سے بھوک لگی ہے میرے تھاکر کا آگرہ دیکھئے ایک بچے کی طرح کہ کاکی بہت بھوک لگی ہے کچھ کھلا دو ویدرانی کہلے لے آتی ہیں لیکن تھاکر کو دیکھنے میں اتنی لین ہے پرہو کے درشن میں اتنی خوئی ہوئی ہے کہ دھیان نہیں ہے کہلے چھلتی ہیں گری فیک دیتی ہے گودہ فیک دیتی ہے اور چھلکا میرے مرلی والے کے موں میں ڈال دیتی ہے وہ تین لوگوں کا مالک چھلکے کھائے جاتا ہے لیکن ویروض نہیں کرتا پربل پریم کے پالے پڑھ کے پربل کو نیم بدلتے دیکھا خود کا مان بھلے ٹل جائے بھکت کا مان نہ ٹلتے دیکھا کہلے کے چھلکے کھا رہا ہے آپ جیسے چھپن جھوک کھلاتے ہیں وہ کہلے کے چھلکے کھا رہا ہے ویروض نہیں کر رہا ویدر جی باجار سے لوٹتے ہیں درواجے پہ کھڑے ہو کر چلاتے ہیں کیا ری بھاگوان پاگل ہو گئی ہے گھر آئے مہمان کو کہلے کے چھلکے کھلا رہی ہے کنھیا اوٹھوں پہ اگلی رکھ کے چھپ کراتے ہیں کہ کاکا شانت ہو جاؤ آنند آ رہا ہے شانت ہو جاؤ آنند آ رہا ہے لیکن ویدر جی سے رہا نہیں جاتا جھوڑتے ہیں ارے پاگل ہو گئی ہے کہلے کے چھلکے کھلائے جا رہی ہے ویدرانی جب دیکھتی ہیں کہ گیری ساری نیچے ہیں چھلکے تھاکر کھا گیا ویدرانی رونے لگتی ہیں ویدر جی میوے کے لڈو آگے گرتے ہیں کہتے ہیں کنھیا بھوگ لگاؤ میرا تھاکر ایک ٹکڑا توڑتا ہے اور توڑ کے موں میں لڈو ڈال کر کے کہتا ہے کاکا سچ سچ بولوں جو آنند کاکی کے چھلکوں میں تھا وہ آنند اند میوے کے لڈووں میں نہیں ان میوے کے لڈووں میں وہ آنند نہیں ہے ویدر جی رونے لگتے ہیں کہ گریب کی کٹیہ میں آئے ہونا کرنیا آدر ستکار میں کمی رہ گئی ہوگی کنھیا کہتے ہیں نہیں کاکا میرا منتب آپ کا دل دکھانے کا نہیں تھا میں کیا کروں میری عادت ہی ایسی ہے آپ اس جنم کی بات کرتے ہیں جنموں جنم سے ان سارے یگوں میں آج تک میرا پیٹ صرف دو بار بھرا ہے میں نے دو بار اچھا بھر کے کھایا ہے پہلی بار تریتا میں جب شبری نے جھوٹے بیر کھلائے تھے تب میرا پیٹ بھرا تھا اور آج کاکی نے کے لے کے چھلکے کھلائے ہیں تب میرا پیٹ بھرا ہے ایسا ہے ہمارا تھاکور اور میں کہتا ہوں آپ بھی اس کی باتیں کیا کرو ہاتھ اوپر کر کے کہنا میرا ہاتھ تھا میرے ہلا میرا ہاتھ تھا میرے ہلا میرا ہاتھ تھا میرے ہلا جتنی کتھن کھڑی ہو میرا ہاتھ تھا میرے ہلا جتنی کتھن کھڑی ہو در آپ کو کانا چھوٹے در آپ کو کانا چھوٹے رومی سے مرتے مرتے رومی سے مرتے مرتے رومی سے مرتے مرتے رومی سے مرتے مرتے ایک بار ہاتھ اوپر کر کے کہنا میری بات بن رہی ہے میری بات بن رہی ہے تیری بات کرتے کرتے یہ شام ڈھل رہی ہے تیرا نام جبتے جبتے 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 میرے شام